بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی مشین اوپریٹر مشین کو فکس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیں جی بور کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ مشین کا ڈرل بٹ ہے جس کی مدد سے زمین میں سراخ کیا جاتا ہے سب سے پہلے جس جگہ پر بور کرنا ہے وہاں سے ماربل کاٹتی ہے یہ مشین زمین میں پانی کی مدد سے بور کرتی ہے ایک بڑے ٹپ میں پانی بھر لیا جاتا ہے مشین کے ساتھ موجود پامپ وہ پانی سک کر کے نیچے بور میں ڈالتا ہے مشین کا بٹ مٹی کو اس پانی میں مکس کر کے واپس باہر پیجتا ہے اس طرح جیس جیسے زمین کی گہرائی میں بور ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے مٹی اس پانی میں مکس ہو کر باہر آتی جاتی ہے ہمارے گھر میں جو کہ بیسمنٹ موجود ہے اس لیے بیسمنٹ کی گہرائی تک خوشک بور کیا جائے گا پلاسٹک کے پائپ ڈالے جائیں گے تاکہ بیسمنٹ کو پانی سے نقصان نہ ہو اس کے بعد بور میں پانی ڈال کر بقاعدہ بورنگ کا آغاز کیا جائے گا ڈریل بٹ کی لمبائی تقریباً دس فٹ ہے اور جب یہ زمین میں اترتا جاتا ہے تو اس کی لمبائی بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ مزید پائپوں کو جوڑا جاتا ہے ویسے تو بیسمنٹ کی گہرائی تقریباً دس فٹ ہے لیکن ہم نے احتیاط کے طور پر چھبیس فٹ سات انچ کے پائپ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے سات انچ کے پائپ لگانے کے بعد اب بقاعدہ طور پر مشین کو فٹ کر کے پانی کا ٹب اس کے ساتھ منسلک کیا جائے گا اور بورنگ کا آغاز ہوگا یہ پانی کا ٹب مشین کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے اب مشین کے ساتھ لگا ہوا پام یہ پانی سک کر کے ساتھ ساتھ بور میں ڈالتا رہے گا اور ڈریل بٹ مٹی کو اس پانی کے ساتھ مکس کر کے بور سے باہر نکالتا جائے گا یہ پائپ ڈریل بٹ کی لمبائی کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں جیسے جیسے ڈریل بٹ گہرائی میں بور کرتا جائے گا یہ پائپ ڈریل بٹ کے ساتھ منسلک کر کے اس کو مزید گہرائی میں اتارا جائے گا مسلسل کام کرتے ہوئے تقریبن بارہ گھنٹے کا ٹائم گزر چکا ہے بارہ گھنٹے کے اندر مشین نے دو سو چالیس فٹ بور مکمل کر لیا ہے یہ چار انچ کی پی وی سی کیسنگ ہے جو بور کے اندر ڈالی جائے گی ان پائپوں کے اندر پانی کو داخل کرنے کے لیے نیچے کے چار پائپوں میں سراخ کیے جاتے ہیں جس کو فلٹر کا جاتا ہے ان سراخوں کی مدد سے پانی ان پلاسٹک کے پائپ کے اندر آ جاتا ہے جس کو بعد میں موٹر کی مدد سے حسبے ضرورت باہر نکالا جاتا ہے بور کے اندر مٹی کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے سب سے نیچے والے پائپ کو نیچے سے بند کر دیا جاتا ہے مشین اوپریٹر اکبال ایک انتہائی تجربے کار اور مہنتی انسان ہے موسیقی بور کے اندر سے ڈریل بٹ کو نکالنے کے بعد اب بور کے اندر چار انچ کی کیسنگ ڈالی جائے گی موسیقی ہر پائپ کو دوسرے پائپ کے ساتھ پی وی سی ایڈیسیف کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے بلا شبہ بور کرنا اور اس کے اندر کیسنگ ڈالنا ایک انتہائی محارت اور محنت طلب کام ہے موسیقی دو سو چالیس فٹ کیسنگ ڈالنے کے بعد چار انچ کے پائپ اور سات انچ کے پائپ کے درمیان گیپ کو بجری کی مدد سے فل کر لیں گے موسیقی 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 بور کے اندر 165 فٹ گہرائی میں 0.75 کلو وارٹ 1 ہارس پاور کی موٹر اتاریں گے الحمدللہ بور میں موٹر ڈال دی ہے اور پانی آنا شروع ہو گیا ہے کیسنگ ڈالتے ہوئے بور کے اندر جو مٹی گری تھی اس کی وجہ سے شروع میں پانی میں مٹی مکس ہو کے باہر آ رہی ہے بور مکمل ہونے کے بعد اب مشین کو واپس کھولا جا رہا ہے تقریباً پانچ گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد اب پانی کا رنگ کلکل صاف ہو چکا ہے پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے گھر کے اندر میٹھا اور صاف پانی عطا کی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ